موسیقی 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 دعوے کچھ بھی ہو لیکن راجنیتی کے کھیل میں اگر دھرم سڑھی ہے تو سیڑھی وہ ساپ جو سیاست کے ساپ سڑھی کے کھیل میں کسی کو بھی 99 سے ایک دم ناو پرلا پٹکتی ہے گجرات کا سیاسی نفس ٹٹولنے کی کوشش میں نیوز نیشن کی چناوی یاترات سابرمتی سہمد آباد، مہسانہ، وڈنگر، ناریار، گودھرہ، آنند، خمبات ہوتے ہوئے اب راجکوٹ پہنچ چکی ہے راجکوٹ، سوراست کی رازدھانی، کاتھیا وار کی سنسکرتی سمجھنے کے لیے سب سے اہم شہر لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر مہنداز کرمچند گاندھی کے ماتما بننے کے سفر کی شروعاتی پڑھائی لکھائی اور بچپن انہی سہر کی گلیوں میں گجرا آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں کی راجنیتی بدل رہی ہے وہ کاتھیا وار جہاں تک آپ گجرات کے باقی حصوں سے جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہاں کھان پان رہن سہن لگ بگ سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے گجرات کا چناوی شور راجکوٹ میں چاروں اور ہے یہاں تک کی راجکوٹ کے سرسترہ کی میج پر کاتھیا واری کھانے کے ساتھ سیاست کا ذائقہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر انہی لوگوں سے پوچھے کیا چیز ہے ان کو کاتھیا واری کھانے کی طرف کھیج کے لاتی ہے اور اس کی کیا اس پیسلیٹی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں یہاں کچھ لوگوں سے جو یہاں کھانا کھانا ہے کہ اس نے نوشکار نوشکار یہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانا ہے اس کا کیا ٹیسٹ آپ کو باقی کھانے سے الگ لگتا ہے جو گجرات کا الگ کھانا ہے اس کا ٹیسٹ کیا آپ کو لگتا ہے تیکھا ہے یا کیا ہے میڈیم رہتا ہے تیکھا نہیں رہتا ہے بہت اچھا اور کھانے میں یہی مجھے آتا ہے آپ کو پیزا اچھا لگتا ہے ہی کھانا 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 بچوں کو ان بچوں کے ٹیسٹ میں ہم لوگ کچھ اور جانے کوشش کرتے ہیں کھانے میں اچھا آپ یہ بتائیے کی کیا چیز آپ کے کھانے کے سواد کو اچھا اور برا کر سکتی ہے سرکار کا کون سا فیصلہ جیسٹی کھانے پر جو لگتا تھا وہ کام ہونا یا کیا چیز آپ کو لگتا ہے دیماغ لگاتے ہیں ہاں سوال ہی نہیں ہے نا سب سے پہلے وہاں ہی لگتے ہیں سب سے پہلے نرندر مودی صاحب کا جو بھی بیس لے 100% صحیح ہوتا ہے چاہے وہ جیسٹ لگا ہے یا کچھ بھی لگا ہے راجکوٹ میں صرف گاٹھیا واری کھانے کا زائقہ ہی نہیں ہے بلکہ شہر میں پسرے ہوئی ہے باپو کی وراثت بھی یہ وہی جگہ ہے جہاں مہاتمہ گاندھی کا بچپن بیتا تھا یہی وہ گھر ہے جہاں وہ شخص چلتا تھا جہاں سے اس نے اپنا بچپن میں مہن سے مہاتمہ تک کا سفر تیہ کیا یہی اس گھر کے اسی آنگن میں اسی کمروں میں مہاتمہ گاندھی کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوا جو ان کی زندگی میں سب سے اہم تھا یہ کعبہ کا ڈیلا ہے یعنی کرمچند گاندھی کا بنوایا ہوا یہ گھر یہاں کرمچند گاندھی جو مہاتمہ گاندھی کے پیتا تھے انہوں نے بنوایا یہ ان کی ماتا جی کا فوٹو ہے یہاں جو پتلی با گاندھی جو وہ ہے اب ہم اس گھر کو دیکھتے ہیں تو یہاں جولی بھائی جو ہمیشہ آنے والوں کا سواگت بھی کرتے ہیں سب سے جولی جی یہ کمرے میں کیا خاص بہتا ہوں اس کمرے میں گاندھی جی نے ویدیس چاہتے وقت ان کی ممی کے پاس تین پرتیگیا لی تھی کہ داروں نہیں پیو ماس مٹے نہیں کھاؤں گا اور کیوں شتیہ ہی بولوں گا بعد میں اس کمرے میں اسے ویلیت پڑھنے کے لئے بھیجا یہی سے جب ہو گئے تھے اس گھر کو بنوایا ان کے پیتا جی نے اس گھر کو گاندھی جی کے فادر نے ایٹی ایٹی ون میں بنایا وہ راجکورٹ کے دیوان تھے تو انہوں نے بنایا یہاں مہتما گاندھی شادی کر کے با یہیں آئی کستوربہ گاندھی یہیں آئی شادی کر کے یہیں رہے اور کاروم اس ڈیلے کے اوپر تھا وہ گر گیا یہ سب چیزیں کیا پورا آری دروازے سب گاندھی جی کے وقت سٹرکچر میں کوئی چین نہیں کیا دور وینڈو اول سو گاندھی ٹین سب اسی سمیں کے ان کی زندگی کہ اچھا یہاں لوگ بہت لوگ اکثر آتے ہیں سالے سال میں دس اجر لوگ آتے ہیں آتے ہیں سب لوگ یہ دیکھنے کے بعد ان کو ملکہ حیرانی ہوتی ہوگی یہاں جب یہ اس طرح رضیت ہے تو ویدیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں ہاں پھورین سے بھی لوگ آتے ہیں آپ اس خوبصورت گھر میں ایک اسیم سی شانتی محسوس کرتے ہیں جب آپ آتے ہیں یہ شانتی اس میں یہاں کے لوگ جو یہ اس کو مینٹین رکھتے ہیں ان کا یوگدان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہتما گاندھی کا بھی جو آپ فیل کر سکتے ہیں وہ یہاں آکے ان دیواروں پر ان لکنیوں میں ان سب میں آپ کو مہتما جی کا وہ وقت ضرور محسوس ہوگا جب یہاں رہا کرتے تھے راجکوٹ میں ہی باپو کی پرارمبک سکشہ پوری ہوئی تھی یہ وہی سکول ہے جہاں باپو نے پڑھائی کی تھی موہنداس گاندھی ویدھیالے یہی وہ ویدھیالے ہے جہاں مہتما گاندھی نے اٹھارہ سو اسی سے اٹھارہ سو ستاسی کے بیچ میں اپنی پرارمبک سکشہ حاصل کی یہی سے گاندھی کا سفر شروع ہوا اور یہی ملی کئی یادوں کو انہوں نے لگاتار اپنی آتم کتھا سے لے کر زندگی کے الگ الگ حصوں میں کہا یہی وہ جو گھٹنا جس میں مہتما گاندھی کو آگے کی طرف بڑھانے کی طرف بچپن سے ہی لگنے لگا تھا کہ کس طرح مہتما گاندھی اپنے بھوشے کو دیکھ رہے ہیں جب اسکول میں ایک نرکشک کے آنے کے وقت شکشک نے ان سے ایک سپیلنگ کی کوپی اپنے ساتھی کی کوپی سے دیکھنے کو کہا تھا تو مہتما گاندھی نے انکار کر دیا تھا یعنی وہ یہ شروعات ستے کے پریوگوں کی شروعات اسی اسکول سے شروع ہوئی تھی یہ دلفریڈ ہائی سکول ابھی تک یہاں اسکول چل رہا تھا مہتما گاندھی کے نام پر یہ سکول کر دیا گیا تھا ان کی گاندھی جہنتی پر جہاں لوگ آئے تھے حالانکہ اس اسکول کی اسطاپنا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس اسکول کی اسطاپنا جونہ گڑ کے نواب جونہ گڑ نے in memory of the visit of the country of the Duke of Edinburgh جو یہاں 1870 میں ہے اور اس اسکول کو اپن کیا گیا تھا 1875 میں لیکن آج اس اسکول کو بدل کر یہاں سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ایک میوزیم کی شکل دی جائے یہاں گاندھی جی کی یادیں آج تک سہیج کر رکھی گئی ہیں تو اس کالیج کو میوزیم میں بدلنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے مہتما گاندھی کی خوبصورت پرتیمہ اور اس کے نیچے می سکول 1880 سے 1887 اور ان کا میسیز می لائیف اس می میسیز پوری زندگی ہی ان کی ان کا سندیش تھی مہتما گاندھی کا یہ خوبصورت سٹیچو اس ہال میں لگا ہوا ہے یہ پریئر ہال ہے دا الفریڈ ہائی سکول کا جہاں مہتما گاندھی جی نے اپنی شکشہ حاصل کی تھی اور اسی پریئر ہال میں کئی بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پریئر کی ہوگی یہ خوبصورت سا بڑا ہال آج ابھی آپ کو بدلاؤ کی پرکریہ میں ہے کیونکہ یہاں اس کو چالیس جو کمرے ہیں ان میں لگ بگ اسی کی قریب مہتما گاندھی کے الگ الگ زندگی کے پرسنگوں کو 3D ٹیکنکس ویڈیو وال پریجنٹیشن اور تمام ایسی دوسری چیزوں کے ساتھ جو دنیا بھر کی وکسی تکنیکیں ہیں ان کے ساتھ یہاں آنے والے لوگوں کو مہتما گاندھی کی شکشہوں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی زندگی کی بڑی بڑی گھٹناوں کے بارے میں کہا جائے حالانکہ جس باپو نے گجرات کی دھرتی سے سال 1930 میں دانڈی مارچ کے سریعے دیش کی سیاست بدلنے کا سپنا دیکھا تھا انہی باپو کے گھر تک پہنچنے والی اس سڑک کا نام تک ان کے نام پر نہیں ہے دنیا کے 66 دیشوں سے زیادہ دیشوں میں ڈاک ٹیکٹ دنیا کے 80 دیشوں سے زیادہ دیشوں میں ان کے نام پر سٹیچو سڑکوں کے نام یا مکھ اسمارک بنے ہوئے ہیں دنیا کے ہر جگہ مہتما گاندھی کا نام ایک سنت کا نام ہے جس نے کروڑوں ہندوستانیے کی زندگی میں آجادی کی روشنی دی یہاں جب ہم پہنچتے ہیں اس سچ کو لے کر تو یہ کعبہ گاندھی نوڈیلو یعنی ان کا گھر ہے جہاں وہ رہے جہاں ان کی شادی ہوئی اور ان کے پریوار نے ایک لمبار سا گو جارا لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جن راستوں سے آنا ہے ان میں کوئی راستہ مہتما گاندھی کے نام سے نہیں ہے گاندھی کی براسط کو لے کر دعوے تو خوب کیے جاتے رہے سیاست بھی خوب ہوتی رہی لیکن باپو کے وچاروں کو سیاست میں شامل کرنے کا مادہ کسی راجنیتک پاٹی میں نظر نہیں آتا جب ہم اس ڈانڈی یاترہ کے ستاسی سال باد آج گجرات میں پہنچتے ہیں تو جو مدے ہیں چناؤ کے ان سب میں آج بھی جگنیس میوانی ہیں ہاردک پٹیل ہیں الپیس تھاکور ہیں یعنی انٹچیبلیٹی ٹیکس ریفارمز اور وہ تمام چیزیں جن کو ستاسی سال پہلے ایسے میں ہم لوگ ان یوہاں سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ستاسی سال کی سیاترہ کو وہ کہاں تک دیکھتے ہیں کیا واقعی ساماجک جو وگٹن ہے وہ اتنا زیادہ ابھی تک ہے جس کو ہم لوگ دیکھنے میں ناکام ہے اور اس کو فیل کرتا ہے یوہا اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بابا صاحب امبیڈ کر چھاترہ واس میں ہیں سبھی لوگوں سے باتچیت کرنے نمشکار آپ سبھی لوگوں کا میں آپ اسے شروع کرتا ہوں آپ کا نام دیویندر پرمار دیویندر جی ستاسی سال پہلے ایک ڈانڈی آترہ شروع ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہم انٹچابلیٹی کو ختم کر دیں گے مادمگاندھی نے چاہا کہ لوگ اسی آترہ کو شروع بھی کیا آج آپ اسی آترہ کا کوئی مطلب دیکھتے ہیں ابھی ہمارے راجکوٹ یا راجکوٹ کے آجوباجو کا جو گاؤں ہے وہاں پہ تھوڑی تھوڑی رہتی ہے میرے انداز سے تیس پہتیس ٹرکا کم ہوئی ہے مگر 60-65% अبھی بھی ہے ہم کو پڑھائی میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے ہم کو جوب میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے ہمیں بزنےس میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے चاہаں بھی جاہے ہم کو تھوڑا بیک میں مل گیا ہے تو وہاں بھی ہم کو تھوڑا دور رکھی جاتا ہے اگر study میں ہوتا ہے تو کوئی بھی ہم کو پڑھائی چلتی ہے تو بولتا ہی یہ اسی کا ہے پورا گجرات دیکھیں نا تو ہمارے راجکوٹ کے سیوہ کوئی ہوسٹیل میں پوری سویدھا نہیں ملتی سرکار پورا پیشا بھیجتی ہے مگر اس کو ہماری دلیت ہونے کے کاران وہ پیشا پورے پورا یوز نہیں ہوتا برامن جو ادھر میں آتے ہو وہ کیا کبھی ایسی بن سکتے گا مطلب ہمارے دلیت بن سکتے گا ہم کبھی برامن بن سکتے گا نہیں بن سکتے نا تو یہ آندولان وغیرہ جو اپنا اس کے لئے کر رہا ہے تو غلط ہے نا سر جگنیز بھائی کو جو دلیت ویدھیار تھی وہ ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس کی پریشتانی نہیں دیکھی کبھی جو سٹوڈنٹ لوگ ایران ہوتے تھے سالوں سے اس کی پریشتانی نہیں دیکھی گاندھی کی دانڈی یاترہ کے 87 سال بعد بھی مددے نہیں بدلے ہیں ستھیتیاں نہیں بدلی ہیں تو وکاس کے مددے پر گجرات چناؤ لڑے جانے کے دعوے کے پاوجود سوبے کی سیاست دل سے ہندتو کو باہر نہیں نکال پائی اب تک ہندتو کی فصل کی سب سے بڑی حق دار بیجے پی رہی ہے لیکن اب راہل گاندھی بھی گجرات میں مندر مندر جا کر نرم ہندتو کی پیروکاری میں جڑ گئے ہیں کانگریس اپادھیکش راہل گاندھی اس سال ستمبر کے آخر میں اپنے سوراست دورے کے وقت دوارکادھیش مندر گئے تھے تو گیارہ اکٹوبر کو اپنے مددے گجرات کے دورے کے وقت راہل کھیڑا زیلے کے فاقبیل گاؤں میں قریب دو سو سال پورا نے بھاتھی جی مہاراج کے مندر میں جا کر ماتھا بھی ٹیک آ تھا بھاتھی جی مہاراج کو لے کر گجرات کے پیچھڑ تپکے میں آستہ ہے اس کے علاوہ راہل گاندھی کاغوار کے خودل دھام پیرپور کے جلارام باپا اور جستان کے داسی جیون مندر میں بھی ماتھا ٹیک چکے ہیں یہاں تک کہ راہل گاندھی نے گاندھی نگر کے سوامی ناران سمپردائے کے اکشردھا مندر بھی جا کر ماتھا ٹیکا تراصل سوامی ناران سمپردائے کو ماننے والوں میں پاٹی داروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور اس وقت پاٹی داروں کو پٹانے کے لیے کانگریس ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کاٹی آوار کی نبز کو پہچاننا ہے تو آپ کو راجکوٹ پہنچنا ہوگا اور راجکوٹ میں جو کبھی سوراست کی رازدھانی تھی وہ تمام راجنیتی سمیکن دکھائی دیں گے جو اس بار گجرات کی زمین پر گل کھلا سکتے ہیں کانگریس کس ایجنڈے کے ساتھ ہے کانگریس کی بڑی ہوئی جو اگر آپ کو حوصلہ دیکھے گا تو اس کے پیچھے کیا کارن ہے اس پر باتچیت کرتے ہیں راجکوٹ میں اندر نیل جی سے اندر نیل جی کیا ہے کانگریس کا اس سمیکن راجکوٹ میں کیا ہے راجکوٹ میں اپنے دیکھائی ہوگا سی ایم یہاں سے ہیں پھر بھی موڈی جی کو یہاں ایک روڈ شو کرنا پڑا ائرپورٹ کے اوپننگ کے لیے آنا پڑا اور دو بار تین بار آنا پڑے گا سوبے میں سرکار کی ناکامی سے لے کر گجرات کی سیاست میں یوہ نتاؤں عردک پٹیل جگنیش میوانی اور الپیش ڈھاکور سے کانگریس کی بڑھتی نزدیکیوں کے بارے میں بھی کانگریس نتا اندر نیل بتاتے ہیں جو تین یوہ نتاؤں ہیں عردک پٹیل، الپیش، جگنیش کیا کانگریس ان پر زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے جو یوہ ورگ ہے گجرات کا جو کاسٹ کا ہے اس کا پرتک ہے یہ روش ان تینوں میں نہیں ہے روش جو ہے وہ گجرات کے یوہوں میں ہے یہاں کھیڑتوں میں ہے یہاں بے روزگاروں میں ہے کہ ان کو کچھ ملتا نہیں ہے اور جو آندولن کرتا ہے اس کو پولیس کی لاتھیا پڑتی ہے چاہے وہ کولی ہو چاہے وہ پٹیل ہو چاہے وہ آئیر ہو راجکوٹ گجرات کے موجودہ مکہ منتری بجے روپانی کا گرہ زیلا بھی ہے مکہ منتری کے علاقے میں ان آروپوں کا جواب راجکوٹ کے میئر کیا دیتے ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں سوراست کی رازدھانی راجکوٹ راجکوٹ مکہ منتری کا گرہ زیلا بھی اور ایسے میں کیا ہے سویدھاؤں کی حالت کس طرح سے بی جے پی اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو اپنی پارٹی کی طرف کھیچنے کوشش کرے گی آخر کار 22 سال ایک لمبہ عرصہ ہوتا ہے اور کہیں لوگوں کا کہیں ان سے مہتو بھنگ نہیں ہو رہا اس پر باتچیت کریں گے ہم جیمن اپادیائی جی سے نمشکار جیمن جی کیا ہے آپ کا اجندہ بھی یہاں راجکوٹ بیجے پی کا گھڑ رہا ہے بھوتکار میں بھی راجکوٹ کو بیجے پی کو پسند کیا ہے راجکوٹ کی جنتہ نے اس چونہ میں بھی راجکوٹ کی جنتہ بیجے پی کو ہوت دیں گی کیونکہ بیجے پی کے ساسن میں بہت سارا وکاس ہوا ہے جو راجکوٹ کی میں بات کروں تو راجکوٹ میں بہت سارے گھومنے لائک ستھڑ جو ہم نے بنائے ساتھ ساتھ جو پراتمیک شویدہ ہے بھگرب گٹر ہے الیٹری سیٹی ہے روڈ راستہ ہے وہ سب شویدہ ہے راجکوٹ کی جنتہ کو ہم نے دی ہے آپ کا اس بار کا اجندہ کیا ہوگا مان لو آپ جیت کے آتی ہے سرکار تو راجکوٹ کی کس سمسیہ کو آپ ہمارا ایجندہ وکاس رہے گا وکاس کے سیوہ ہمارا ایجندہ نہیں ہے کوئی بھی بات ہو کہیں بھی وکاس کی ضرورت ہو تو ہم وکاس پورا سا پورا وکاس کریں گے جنتہ کو پورا کپوری شویدہ ملے لیکن سیاسی آرہوپوں پرتیاروپوں سے اتر راجکوٹ کی جنتہ گجرات کے وکاس موڈل سے کتنا سنتوشت ہے اس کی پرتال کے لیے نیوز نیشن نے رخ کیا راجکوٹ کے پیڈی یوز سیویل ہسپیٹل کا دوائی کے لیے ڈیٹھ گھنٹے سے کھڑا ہے ابھی بیبارہ نہیں ہے دوائی میں دکت بہت ہے اور ایک سرے کے لیے وہاں سے ڈوکٹر بھیجتا ہے تو وہاں بند ہو جاتا ہے وہاں سے دوپر کے بعد آؤ بعد میں یہ سے دھکا بہت لگتا ہے دوائی شاہر ملتی ہے ملے مر کیا خبر پڑتی ساہر راجکوٹ کے سیویل ہسپیٹال میں لوگوں کی سمسیائیں آپ نے دیکھی سنی باپو کے پرتیکوں کے سہارے سیاست تو خوب ہوئی لیکن جنتہ کی سمسیائوں کا انتہ نہیں ہوا پھر ڈاکٹروں کا دعویٰ بھلے جو بھی ہو راجکوٹ سوراشت کا کیپٹل سیٹی آپ بول سکتے ہیں اور پورے سوراشت کے ہر ایک ڈسٹرک سے ادھر پیشنٹ آتے رہتے ہیں ہماری کریباً تین سے چار آزار لوگ کے بچ کی اوپیڈی رہتی ہے اور ہماری گیارہ سو بیٹ کی کیپیسٹی ہے جو ارموست فل ہی رہتی ہے تو وہ لوگوں کو یہ سب لوگوں کو جہدہ سے جہدہ سوویدہ ملے اس کے لئے ہم سدائے پریتنشیر رہتے ہیں یہ ایک اسپطال کا حال ہے لیکن راجکوٹ کی مہلائیں کیا چاہتی ہیں ان کے مددے کیا ہے اسے سمجھنے کے لئے بھی نیوز نیشن نے مہلائوں سے باتشت کی ان کی اپکشاؤں اور بدھوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی یہ ٹوٹی ہوئی سڑکے جن کو بنے ہوئے شاید کئی سال گزر گئے ہوں گے یہ ڈھکن ٹوٹے ہو کے گٹر اور اوپر وہ تار جن میں روشنی کے لئے لائٹے نہیں ہیں یہ وہ حصہ ہے جو راجکوٹ کا حصہ ہے ہم راجکوٹ شہر میں ہیں وہی شہر کا مینسپل کورپریشن کا حصہ ہے یہ بھی آپ اس راجکوٹ کو جس وہ سمارٹ سٹی کہا جاتا ہے اس کی یہ تھوڑا سا راجکوٹ سٹی کے جو مین پارٹس ہیں اس سے باہر کی طرف نکلتے ہی یہ چھوٹا سا کہا یہاں کافی لوگ ہیں جو کیمبرے کو دیکھنے کے بعد آسپاس آگئے ان پر کبھی لائٹ رہتی ہے کبھی آج بھی نہیں ہمارا سیرم لائٹ آج بان دے لائٹ نہیں چلتی ہے روڑ کی لائٹ نہیں چلتی ہے پانی پوسیقے کام آتا ہے پانی پورا نہیں آتا ہے پانی کام آتا ہے گٹ کہ ہم کو چاہیہ پانی ہم کو یہ تھا راجکوٹ کا چناؤ کی ڈانڈی یاترہ کا حال آگے چلتی ہے یہ یاترہ کچھ کے رن کی اور بھج میں دیکھتے ہیں کیا ہے آگے کا راجنیتک مجاج چلیے پھر چناؤ کی ڈانڈی یاترہ میں اس بار بھج میرے ساتھ